سہرہ سجانے کے لئے ہاں بڑی تیز لڑکی آگے پھلکو چلاک لومری ٹائپ کہہ کر تو آئیے کہ کوئی آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے آئیے لیکن مجھے لگتا اس کو کسی اور مشن پہ بھیجا گیا ہے سمجھ آئیے تجھے اچھا کون ہے کیسی ہے ذرا مجھے بھی تو پتا چلے ویسے مونا دکھنے میں تو تجھ سے بہتر ہے مکر تو ساری وہاں بیٹھ کر مجھ سے رپورٹیں لے گی شرم نہیں آتی کہہ رہی ہوں آپا کی بات سن فوراں پہنچ میں کیا کروں گے آکے پہلے بھی آئی تھی تو ماہر نے مجھے کوئی خاص لفٹ نہیں کروائی تھی اے بہت ویسے ٹیڑی شہ اب میری بات سن یہ پرانی باتوں کو دفع کر اس طرح سے ہمت ہارے گی تو کچھ ہاتھ میں نہیں ہوگا بس تو آجا نا آئے لیکن میری بات چنے اب میرے دماغ کا دہی ناب نا بس تو اوکے بائے اتنی تو میں پیاری ہوں تو وہاں کون پہنچ گیا دیکھنا بڑے گا کیوں اتنی زبردستی کر رہی ہو جب وہ نہیں آنا چاہتی تو کیوں مجبور کر رہی ہو اس کو دیکھو اماد مجھے تم خموش اچھے لگتے ہو نہ زندگی میں تم نے کچھ کیا نہ مجھے کچھ کرنے دوگے تم میں تو ایسے ہی کہہ دیا تھا وہ پہلے بھی آ کے ناکام اور نامراد گئی تھی ابھی بھی ایسے ہی ہوگا وہ ماہیر کے ٹائپ کی نا لڑکی نہیں ہے تم کھلن کھلا میری وان این اولی بہن کی توہین کر رہے ہو اب اوفو ایک تو تم دونوں پہنوں کی توہین فوراں ہو جاتی ہے بندہ کرے تو کیا کرے بندہ تمہارے جیسا ہو تو کچھ نہ کرے بس بستر پہ پڑے رہے ہو اور رہو گے تمہیں کیا لگتا ہے ہماد یہ میں مونہ کے لئے کر رہی ہوں یہ ہمارے لئے ہمارے بچوں کے فیوچر کے لئے کر رہی ہوں سمجھ آئیے آگئی سمجھ سمجھ آگئی ہے مجھے سب سمجھ آگئی ہے اگر میرے پلان میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی نہ بلڈوز کر دوں گی تمہیں بڑا ہے موسیقی موسیقی موسیقی